تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیوں آئینس وشال انڈیا نیوی کے لیے پہلے سے ہی ایک برا آئیڈیا تھا چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بیپر راوت نے حالی میں کہا تھا کہ انہیں آئینس وشال کی ابھی زورت نہیں ہے اور انہوں نے اس پروجیٹ کو ہولڈ پر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ ہمیں سبمریز کی اوپر فوکس کرنا چاہیے اس سے پہلے بھی انڈیا ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ میں بہت سارے لوگ تھے جو کی اس پیج کی اوپر سوال اٹھا رہے تھے کہ ایک سنگل وارشیپ پروگرام کے اوپر اتنا خرچہ نہیں کرنا چاہیے جو کی اگلے دس سالوں میں پورا ہو بھی نہیں پائے گا انڈیا نیس اے کرافٹ کیریئر آئی اے سی ون جو کی دوزور نو سے پرڈکشن میں ہے وہ دوزور بائیس میں ہی انڈکشن کے لیے تیار ہو پائے گا اس فورٹی فائیو تھاؤزن ٹن کے اے کرافٹ کیریئر کو بنانے میں انڈیا کو تیرہ سال لگ گئے ہیں اور وہیں امریکہ نے ایک الاخ ٹن کنیو کے سپر اے کرافٹ کیریئر کو صرف سات سالوں میں ڈیویرپ کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی چائنہ اپنے سکسٹی فائیو تھاؤزن ٹن اے کرافٹ کیریئر کو صرف چار سالوں میں بنا رہا ہے انڈیا میں موڈلر کنسٹرکشن کو ڈاپ کرنے کے باوجود بھی سپر پرڈکشن کی کیویبلٹی بہت زیادہ سلو ہے اور انڈیا چائنہ اور یونیٹر سٹیٹس کو میچ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی ایکانومیز کا سکیلز ہم سے بہت بڑا ہے اس کے کارنے انڈین وارشپس میشہ تھوڑے ویپنز اور زیادہ کسٹ کے ساتھ آتی ہیں چاہے وہ انٹیشپ مسائلز ہوں یا ائر ڈیفنس مسائلز ہوں انڈین وارشپس کو بڑا ڈیزائن کیا گیا ہے لیکن وہ بہت کم ویپنز کیری کرتی ہیں ہار ہی میں انڈین نیوی نے آئینس کورٹی انٹی سمبرن وارفر کورویٹ کی ڈیلیوری لی تھی جسے بنانے میں چھ سال لگ گئے تھے اس شپ کی ڈسپلیسمنٹ کے والد 3300 ٹنز ہے لیکن اس میں ابھی تک کوئی بھی انٹیشپ مسائلز اور ٹوڈ ایرے سونار نہیں لگے ہوئے ہیں اور نہ ہی یہ ابھی ہیوی انٹی سمبرنگ چوپرز کو کوپریٹ کر سکتا ہے اس میں لگائے جانے والی سولا مبراک سرفیس ٹو ایر مسائلز سسٹم بھی ابھی اس شپ میں اسٹال نہیں کیے گئے ہیں آئینس وشال کے لیے اس سے پہلے امریکہ سے الائٹرو مگنیٹک ایک ائرکرافٹ لائنس سسٹم خریدے جانے تھے جس کی قیمت بھی بلینس میں ہونے والی تھی اس کے ساتھ ہی آئینس وشال کے ساتھ ایک پراؤگرم اور یہ بھی تھی کہ یہ ایک رافٹ کیریر آئینس وکران سے 20,000 ٹنز بھاری ہونے والا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اوپر زیادہ فائٹر جیٹس اور ہیلیکوپٹرز ڈپلائے کیے جا سکتے تھے جس کو خریدنے کے لیے بھی پیسے کی ضرورت تھی جو کی اگلے 12 سے 13 سال میں خرید جانے تھے جس کے کارن انڈین ایر فورس اور انڈین آرمی کے باقی کے ویپن پروگرامز کو خریدنے کے لیے پیسہ نہیں بجتا اس کے ساتھ ہی انڈین نیوی ملٹی رول سپورٹ ویزر پروگرام کے اوپر کام کر رہی ہے جس میں اس نے 16,000 ٹن کے لینڈنگ ہیلیکوپٹر ڈاکس ایم بیفیس فارفیر کے لیے خریدنے ہیں جو کی اس کی آئین پروٹیشن کے بیٹس کو بڑھانے والے ہیں اس کی قیمت بھی 3 بلین ڈالر سے زیادہ ہونے والی ہے 16,000 ٹن کی یہ شپ انٹی شپ ہیلیکوپٹر کے ساتھ آمڈ ہوگی اور یہاں پر کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ آئینس بیشال کو شوٹ کر اگر انڈیا آئینس وکران جیسی ہی ایک اور ایکرافٹ کیریر کو بنا دے اور چار لینڈنگ ہیلیکوپٹر ڈاکس بنا لے جو کی مینی ایکرافٹ کیریرز کے طور پر کام کریں تو ہم ایکرافٹ کیریرز اور سمریز دون کو مینج کر سکتے ہیں اور باقی کی فورسز کو بھی بانڈنگ دے سکتے ہیں جنرل بیپی راوت نے زیادہ سٹریس دیا تھا کہ سمریز ایکرافٹ کیریرز سے زیادہ امپورٹٹ ہے جو کی ان کی بہت اچھی سوچ ہے کیونکہ نیوی کو اگر ایک سمیے میں سکس نئی نیوکلی ٹیک کلاس سمریز بنانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوگی اور اس کے ساتھ ہی انڈیا سکس نئی کنونیشنل ٹیک کلاس سمریز بنا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی بڑی نیوکلی پاورڈ بلیسٹک مسائل سمریز بھی انڈیا بنانے والا ہے جنرل کو بنانے کے لیے انڈیا کو زیادہ فنڈنگ کی ضرورت ہے جس کے کارن انڈیا اپنے ایک بڑے ایکرافٹ کیریرز کے اوپر دھیان اور پیسہ دونوں ہی نہیں دے سکتا دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جرور لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واتنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دے مہترم